مولا پہنچتن پاک کے ندی زبان چے مزید تحصیر عطا فرمان جیڑے بندے پچھے بیٹھے ہو میر بانی کرو ہے جوان خاص طورتے جیڑے ٹور سکتے نہیں آجانے تھے میر بانی کری بزرگانہ گل نہیں ہے جوانہ کے دے بندہ گل کر لیں دے نا تو بزرگانہ کے عرض کری دی ہے جیڑے بیٹھے ہو سلوات پاڑھ لو جی اللہ اللہ صلی اللہ محمد انوال محمد سجدوں سے جس نے دہر کو عباد کر دیا سجدوں سے جس نے دہر کو عباد کر دیا خالق نے اسے سیدے سجاد کر دیا اس بینوہ غریب کا اجاز دیکھئے خود قید ہو کے دین کو ازاد کر دیا دعوت خطاب دیانگا جناب زاکر اہل بیعت آقبر ازاب لوچ آف دینا التماس دعا برائے معارفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیقل حجت بن الحسن علیہ السلام سرواتکا لیہ والا ابائے فی حاز حصہ اتی وفی کل حصہ ولیم وحافظہ وقائدم وناصرہ ودلیلم وائنا حتا تسکنہو ارزکتہوا وطمتے اہو فیہا تبیلا یا ربا یا ربا یا ربا محمد وعالم محمد رب صلی اللہ محمد وعالم محمد واجل فرجہ عالم محمد بار الہ مجلس اعزان و قبول فرماؤ آمین دی زحمت تمام اباب فرماؤ اور آمین دی جیدی میں واضح کر دے مہمیت بادشاہ حسین ابن حیدر تو کسے بندے پوچھے مولا مومن دی آمین دا کتنا مقام ہے تو مولا فرمایا ساڑے منن اللہ ساڑے دشمن دے جنازت نہ جاوے مولا فرمایا اگر کسے وجبوری دیتے تو ٹر بھی جاوے تو مولا فرمایا و جنازت با دعا دے ٹائم حت چاوے امین ناکھے بندے پوچھے مولا وجہ کے ڑیئے امام مسکرہ کے فرمایا ساڑے منن اللہ امین آدھے اساں چودانو جنت دے ونی پہن دیئے مالک اللہ بانی مجلس دے عزت رزق باختچ مزید اضافہ فرما مالک جتنے میرے تو پہلے پڑھ گے یا جتنے اباب میرے تو بعد پڑھ سن مالک تمام دی ڈیوٹی اپنی بارگاچ قبول فرما سلوات ہکہ پڑھو مگر با جماعت پڑھو اللہ ہمہ صلی اللہ محمد تائدار مشہد امام رضا فرمین دن جدہ بندہ صدی ذات خوشو کے دھرود بیجے سن فرمین دن اندرس کے اچکمی نہیں آسک دی بلند سلوات اللہ وط فرما اللہ ہمہ صلی اللہ قطن کوئی لمبا چوڑا نہیں پڑھنا پہلی پہلی حاضری یہ اس مقام تھے جناب دے پلکل مزاج تو واقف نہیں ایک گلز ہے نہیں چوندی یہ بھئی جتے علی دے مندن علیہ وین اتھے رشتہ داری دے ضرورت نہیں ہوندی سارے ہم تو بڑے رشتہ دے نائیں رشتہ امام حسین علیہ السلام دا تے قطن کوئی لمبا چوڑا نہیں پڑھنا حاضری نال مقصد ہے شیخ صاحب نال بڑا پیار ہے تے باس وعدہ وفا ہے وعدہ حکم ہے قطن کوئی لمبا چوڑا نہیں میں مسائب دے ابتدا پہ کردہ ہوں مولا دے بڑے منظور نظر شاعر کیبلا اختر حسین چنیوٹی صاحب مالک انہ دے زنگی دراز فرماوے انہاں دو سترہ لکھیاں اگر میں پوچا لیاں تے میرے حصے دے بعد دے تیسے دے پوری ہو ویسی میں نگے پڑھن دی لوڑی نپوسی انہاں کے لکھیاں انہاں لکھیاں شبیر کا سر کاٹا شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے اگلی ستر سنے آئے پہاڑے مسائب دا اگر میں پوچا لوا تھا انہاں لکھیاں شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے ظلم دی حد مک گئی خنجر کو صاف کرنے لگا زینب کی ردہ سے خنجر کو صاف کرنے لگا زینب کی ردہ سے میں ہزار بارہ کھاں جی میں کروڑ دفاع کھاں شبیر کا سر کاٹا یہ تھوڑی جی بات ہے یکم محرم تلہ کے دا محرم تائی زاکر دے ذمہ ہک دکھ ہون دے تھے ہکو دکھ پڑھین دے شام میں غریبان تو بعد کوئی پتہ نہیں لگ دا ہک شروع کر دے ہیں ستار آگون نظران دن یکم تلہ کے دا محرم تائی دکھ آئی محرم آئی تو حسین دا شام میں غریبان تو لے کے اٹھ ربیل اول تائی محرمی آلیہ دا بڑا امیرے و بندہ جڑا ستر سن کے آئے نہ کرے میں کہ شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے پھر سن لو شبیر کا سر کاٹا بڑے جور و جفا سے ظلم دی حد مک گئی خنجر کو صاف کرنے لگا زینب کی ردہ سے خنجر کو صاف کرنے لگا زینب کی ردہ سے شام دے بزارچ بڑے قریب تمہیں ایک وینڈ کرنا چاہ رہے ہوں شام دے بزارچ برا دی سانگ تلے آکے آ دیے پڑ قرآن متا بہن دا پر دا وچدہ ہوئی نوابے کر بلا دے سر پڑیا قرآن ام حسب دا انہو اصحابل کافی ور رکیم کان من آیاتنا عجبہ میرا پڑنا سان تیرا سننا سان جدہ شام نے بزارچوئے آواز نکلیا قرآن دا گلیاں گزردا بزار گزردا ایک محل تے آکے آواز پہنچیا کرو سوال گے کونہی بیٹھی مومنہی پڑ دی قرآن آئی تا امام دا سنے اصنا اپنا بن چکی تس قرآن بند کر کے پہ یاد دیے شام چیدہ سونا قرآن کون پہ پڑ دے شام چیدہ سونا قرآن کون پہ پڑ دے جلدی دنال اپنا قرآن بن چکی تس تاریخ آدی برکہ پاکے اسے ہیں نچا گئی پہلا وین جہیں تے بین برادی مہورے اتنی وقت ہے جتنا میں پڑے اس دنیا دینیا سامنے آگئی یا وڈی دی سامنے آگئی پہ یاد دی امام کن تیارے تھڑی آگئی پہ یاد دی بازار جڑا بازار دا لفظ آیا تڑب گئیاں تے روکے پہ یاد دی ہے امام آلیہ دی کنیز تے بازار اسے لے دینیا دے پاسے وے کے پہ یاد دیے قرآن سن دیا پہ یوں آدین ہا امام یا قرآن سنے تے ویڑے چاگئیاں ازادارو نا سمجھوتے گالی نہیں سمجھوتے زندگی در عمری سے جملے چھ موجودے ماں وان دے پاسے وے کے آدین امام قرآن پہ یا پڑ دے آدین ایو فرقے تسی سنو تے قرآن آدین میں سنو آتے انج لگ دے جو میں مین پہ آدے ہیک واری بازار چاہ مطان کالنو کو یہ ناکھے بازار چادر منگن علی مستور کون رئی ازادارو اوکھے تباہ میں سوکھے بس مقامہ آگئی یہ بازار چھ آدین رش ڈے رئی جناب مقتل ابی مخنف دے جملے اور آقے دربندی بھی لکھیا شام دے بازارج پانج لکھ دے مجمعی پانج لکھ بے غیرتے شام دے بازارج آدین جدا میں پہنچیاں رش ڈے رئی ہکی قدم تے من کئی کئی وقت پہ لگ دے آدین ایوکھے تباہ میں سوکھے میں اس مقام تے پہنچیاں جتے کاری قرآن قرآن دی تلاوت پہ کر دئی آدین میں ڈماء من جایا نوے آدین میں دٹھے کاری ہو ہا جندہ دھڑنا آل کوئی نہیں نیزے دی چون جائی ہوتے سارے ہی پڑھ دا قرآن تے روندہ راتے ہی آکھے تباہ میں سوکھے آدین میں منظر دٹھا آدین میرا کلیجہ میرے موں علے پاسے آیا باج پہ ہی میں چھوڑ دیتے سارا مضمون ہندے سامنے آکے پہ ہی آدین میں دسے ہاں جدا مدینہ اسی قرآن سکھیا اسی تفسیر پڑھی اسی کہا سادھا کاری کتے بے کے پڑھ دائی اسی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سادھا کاری حسین ابن حیدر مسلط بے کے قرآن پڑھ دیا اسی کہا جندہ میں وے کھائیا نا اندہ دھڑ نال کوئی نہیں نیزے دی چون جائی اتے پڑھ دا قرآن نہیں روندہ راتے ہی اسی کہا میں اگر تیرے نال رلے قرآن نہ پڑھ دیو ماں میں تیرے زبان کٹوا دیو ماں آدی آ میرے نالا مہتن کاری دی کھاما آزدار اوکھے تبا میں سوکھے ٹرپئی ہندان کڑھا پتا جو سید جڑ کے شام آگین اتبانی آ دی اتبائی تے کرسی رکھ اتبا کرسی رکھی زندان دے دروازے دے بارو امام سید ساج دین قرآن اندے پڑھ دین رات پہ روندین اتبا کرسی رکھی ہند کرسی تے بے گئی بزرگ ذاکری تے ایک وین پڑھ دے اندے وادین باہنی دے کی تے کناتاں حریر دیاں مٹی تے بے کے رومان بینہ شبیر دیا آزدار اتبا دے پاسی وے کے پی آدی اے کاری بڑا سونا قرآن پڑھے اس دے قدم بڑے سونن آدھی ہو سکتا ہے اس دا رابط مدین انعال ہوئے میں ہونے اس دیا قیدہ رہا کرساں آزدار او اس کم دا اعتمت تے ترکھی قیدی میڈا سلام آزدار او رات واد پہ یہ سیدہ دے دائی امام جنراز نویں ہکواری سلام والی یاک آزدار او مہی میں آدارانا ہندہ دے سلام واد دیا اے بیمار دی رات واد دیا یہ ہندہ دی کے دیا میں سلام کریں دیا تیری رات کیوں واد پہن دیئے اچھار او نائے باکر دبا با رو رو کیا دے ہکے گلد جواب دے میں آئے مندری کی تھولی ہندہ موتے ماتم کر کیا دیئے کال ڈیگر ویلے میرے پیش تھئی ہائے اور لٹ کر بلدے قیدیاں دی رو کیا دیئے دو دوری آئے ہنہ سلام موسیقی Ster室 کے لئے pot ڈیگر ویلے